رات کو تراوی کا جو سجدہ ہے ڈیڑ ہزار نیکی ہے کچھ لوگ آٹھ پڑتے ہیں ان کے پاس بھی دلیل ہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے ہم بیس پڑتے ہیں تو ہمارے پاس بھی صحابہ کی دلیل ہے ٹھیک ہے لیکن بھائیو آٹھ سے دس کر دینا کوئی منع نہیں آٹھ کو بارہ کر دینا کوئی منع نہیں صحابہ کے دور میں جب اللہ کے نبی تشریف لے گئے تھے دنیا سے تو مکہ والے کیا کرتے تھے چار تراوی یہ جو ہم چار تراوی کے بعد بیٹھتے ہیں ترویحہ آرام کرنا تراوی کا نام بعد میں پڑھا صحابہ کے دور میں اس کا نام ہے قیام اللیل قیام الرات کا قیام جیسے حرم میں آخری دس دن میں ہوتا ہے قیام اللیل تراوی اس کا نام پڑھا بعد میں اللہ کے نبی کے بعد مکہ والوں نے کیا کیا کہ وہ چار تراوی پڑھتے تھے اور پھر ایک تواف کرتے تھے تو بشاشت بھی آ جاتی تھی اور تواف بھی چھوٹا سا ہوتا تھا مجموع بھی تھوڑا سا ہوتا تھا ایٹیز میں میں گیا تو تھوڑا سا مجموع ہوتا تھا پانچ سات منٹ میں تواف ہو جاتا تھا تو تواف کرتے پھر چار تراوی پڑھتے پھر تواف کرتے پھر چار تراوی پڑھتے تو اس طرح کرتے 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 ان کی سہری کا وقت ہو جاتا جا کے سہری کھاتے فجر پڑھتے اشراک پڑھتے پھر آرام کرتے مدینے والوں نے سوچا کہ وہ تھا ہر چار تراوی تواف کردیں انہوں نے اپا کی کریے انہوں نے کہا ہم ڈبل تراوی پڑھیں گے تو انہوں نے چاریس رکعت شروع کر دی تو رات کی نماز میں کوئی ایسی پابند دینے کہ اس کے اوپر نہیں پڑھ سکتے رات کی نماز دو 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 رکعت ہے اور جب ختم کرنا چاہو تو ایک وطر کے ساتھ اسے ختم کر دو تو مدینے والے چاریس تراوی پڑھتے چاہے شیخ خطیہ سالم رحمت اللہ علیہ مدینہ کے بہت بڑی ہستی تھے اور ان کا مسجد نبی کے اندر درس ہوتا تھا اور مجھے ان سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا کہ میں جب حج پہ جاتا تھا پہلے جب تو ایک مہینہ تقریباً مدینے میں قیام ہوتا تھا تو روز میں ان کے درس میں جا کے بیٹھتا تھا جب کہیں میرا کوئی بیان تینا ہوتا تھا تو وہ علم کا ایک بہتا ہوا دریا تھے اللہ ان کے درجہ بلند فرمائے اور بہت عجب خزانے ان سے ملے جھولی بھرنے کے لیے انہوں نے کتاب لکھی ہے صلاة التراوی تراوی کی نماز کس بات پر لکھی ہے فرمائے لگے کہ میں دیکھتا ہوں آٹھ تراوی پڑھنے کے بعد بہت سے لوگ پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ نادان لوگ ہیں جو آٹھ تراوی پڑھ کر پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں میں ان کے لیے یہ کتاب لکھ رہا ہوں کہ بے شک یہ بھی روایت ہے آٹھ تراوی کی اور بیس کی بھی اور اس کی کوئی ایسی پابندی نہیں کہ آٹھ کے بعد پڑھنے ہی کوئی نے مجد تیچا کے دوڑے جان دے رہا یہ میں مگروب تو نے کوئی نہ پڑھا آگیا یہ قیام اللیل یہ بندگی کی رات ہیں یہ بندگی کی راتیں ہیں یہ عبادت کی راتیں ہیں آپ دو پڑھو تو بھی تراوی ہوگی چار پڑھو آٹھ پڑھو دس پڑھو بارہ پڑھو میں نے مدینہ کا انہیں کی کتاب سے بتا رہا ہوں صلات و تراوی مدینہ والے چالیس رکعات پڑھتے تھے اور تراوی کا لفظی بارہ سے اوپر پہ آتا ہے چونکہ ترویحہ ایک آرام کو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آرام ترویحہ ترویحہ تان دو دفعہ آرام کرنے کو کہتے ہیں اور تراوی دو سے زیادہ دفعہ آرام کرنے کو کہتے ہیں آٹھ تراوی پڑھی جائے تو اس پہ تراوی کا لفظ صادق نیات ہے بلکہ نا صلات و ترویحہ تان ہوگا ترویحہ تان ایک بارہ پڑھیں گے تو تراوی کا لفظ اس پر صادق آئے گا کہ تین دفعہ آرام کرنے کو تراوی کہتے ہیں یہ کوئی یہ کوئی ملتب ہے کہ میں کوئی مناظرہ نہیں کر رہا ہوں نا ہی میری عادت ہے مناظرہ کرنے کی لیکن جو آٹھ تراوی کو کہتے ہیں بس اس سے اوپر پڑھنی نہیں ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ اپنا نقصان نہ کرو تراوی کی نماز ہو رہی بیس پڑھو تم نے گھر جا کے کرنا کیا ہے صرف اوپر کے آدھے گھنٹہ اوپر لگ جاتا ہے اور آدھے گھنٹے میں ساری نماز نمٹ جاتی لیکن آپ کو ملتا کیا ہے ہر سجدے کے بدلے ڈیڑھ ہزار نیکی کیوں ذائقہ یہاں ہم یہاں چھوڑو سب سے بڑی مسجد تو وہ اس نے بنائی ہے ملک ریاض صاحب اللہ اس کو جزای خیر دے بڑا سخی آدمی ہے اور سخی کی تعریف نہ کرنا بھی بہت بڑا بخل ہے بہت سخی آدمی ہے تو اس نے بنائی ہے بحری اٹاؤن کی مسجد وہاں ایک وہ ہو جائے ایک اعلان ہو جائے اور ایک پوسٹ لگ جائے کہ جو ہماری مسجد میں آکے نماز پڑھیں گے ان کو ڈیڑھ ہزار نہیں ڈیڑھ سا روپے فی سجدہ دیا جائے گا تو اسے اگلے دن تماشا بیک ہے جب ایک کی ہوندہ جو سارا بحریہ ڈاؤن بلاک نہ ہو جائے تو میں انہوں نے اپلے گئے وہ جنہا کہتی دادیاں نو کچھ ہے نہیں دادیاں نو موڑ دہنتے چاہتے لیا وہاں گیا دادا میرے نہ آلایا وہاں دعا کہا دادی نو میں آندا ہے نانے نو میں چاہیا نانے نو ایس چاہیا دادیاں ڈنڈے شروع ہو جاؤں میری قوم روپے کو جانتی ہے نیکی کو نہیں جانتی انہیں یہ پتا ہے کہ پیسہ کیا چیز ہے اس کے لئے جھوٹ بھی بولیں گے اس کے لئے ہر غیرت کی حدوں کو توڑ دیں نیکی نہیں جانتی تو میرا نبی فرما رہا ہے تراوی کے ہر سجدے پہ ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جائے گی اور تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک گھر ملے گا جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہوں گے جس گھر کے سٹھ ہزار بول ہیں کوتہ فیصلہ بات ہوں جو وڈو ہوئے گا اور ہر تراوی کے کہ سجدے کے بدلے میں ایک درخت لگے گا جنت میں جس کے نیچے سو سال ہر بھی گھوڑا دوڑ سکے بھائیو کیوں نقصان کرتا آٹھ پڑھو کوئی مسئلہ نہیں دس پڑھو کوئی بارہ پڑھو بیس کی چالیس پڑھو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ اس میں شریعت نے کوئی رکاوڑ نہیں بنائی یہ رات کی نماز ہے میں نے آپ کو مدینے والوں کا عمل بتایا مکہ والوں کا عمل بتایا کہ وہ تواف کرتے تھے تراوی کے بعد تواف اس سے یہ ترویحہ چلا ہے اس کے یہ لفظ تراوی غلطی بعد میں آیا ہے لیکن یہ کہنا کہ تراوی کی نمازی کوئی نہیں ہے تو بہت بڑی ہماکت اور بہت بڑی نادھانی کی بات ہے اللہ تعالیٰ امت چودہ سو سال سے ایک عمل کو لے کے چلی آ رہی ہے اسے یوں کہہ دینا کہ نمازی کوئی نہیں اتنی دلیری بھی ٹھیک نہیں اور اتنی شدت بھی ٹھیک نہیں کہ کوئی تراوی پڑھنا نہیں آتے تو کفر دیفت والا دیو مردود ہے کافر ہو گیا مردود ہو گیا بہت نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں ہمارے خطیب کیا آپ چاہتے ہیں اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے نیکی کا کبھی نہ رکنے والا سنسلہ تو مدد کرے بہترین صدقے سے اور دیجئے پانی کا توفہ ان کو جو اس نعمت سے محروم ہیں اپنے صدقات اور عطیات امٹی جے فاؤنڈیشن تک پہنچائیں موسیقی موسیقی